ویڈیٹی کی بھی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ایک تو ہم نے ویڈیٹی انٹرنل اور ایکسٹرنال ویڈیٹی دیکھی لیکن اس کو فردہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جس میں فیس ویڈیٹی ہے کانٹینٹ ویڈیٹی ہے کرائٹیریان ویڈیٹی ہے اور اس کے اندر بھی دو سب ٹائپس ہیں جن میں سے ایک کنکرنٹ ویڈیٹی ہے اور دوسری پریڈیکٹیو ویڈیٹی ہے اور پھر چوتھا کنسٹرکٹ ویڈیٹی ہے جس میں کنورجنٹ ویلیڈیٹی ہے اور ڈسکریمنٹ ویلیڈیٹی ہے ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ فیس ویلیڈیٹی کیا ہے فیس ویلیڈیٹی بسیکلی یہ ہے کہ جس میں ہم سینس بناتے ہیں دوسروں کی جاجمنٹ کے اوپر مثال کے طور پہ ہم فیلڈ ورک میں گئے ایک بندے نے کوئی ایک بات کی دوسرے نے بلکل ڈیفرنٹ کر دی تیسرے نے تیسری کر دی چوتھا انہی کو ریپیٹ کرنا شروع ہو گیا ہمیں سٹیڈی کی سینس یعنی سٹیڈی کے فیس کی سینس ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہے دوسرا ہے کانٹینٹ ویلیڈیٹی کانٹینٹ کیا ہے کہ جو میننگ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کیا وہ کانٹینٹ ویلیڈ ہے مثال کے طور پہ میں ایکسچینج میریجز پہ کام کرتا رہا ہوں تو کیا لوگ صرف ایکسچینج میریجز کے کانٹینٹ پہ بات کر رہے ہیں یا جرنل کانٹینٹ پہ میریجز صرف میریجز کے بارے میں بات کر رہے ہیں عام میریجز کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا لاو میریجز کے بارے میں کر رہے ہیں یا ارینج میریجز اینڈ ایکسچینج میریجز کو کنفیوز کر رہے ہیں تو کانٹینٹ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے پھر تیسرا کرائٹیریون ویلیڈیٹی یہ کیا ہے کہ کرائٹیریہ جو ہم نے ریسرچ کرنے کا ڈیزائن کیا وہ اپراپریئٹ ہے یا وہ ڈیفرنٹ ہے جیسے کہ پہلے سٹڈیز ہو چکی ہیں یہاں پہ ویلیڈیٹی جو ہے وہ پہلی سٹڈیز کو بھی کرتی ہیں اور ڈیفرنٹ ٹولز ٹیکنکز یوز کر کے بھی ویلیڈیٹی کو مینٹین رکھا جاتا ہے کنکرنٹ ویلیڈیٹی جو ہے چوتھی ٹائپ اس کے اندر ریسرچرز جو آرڈی سٹڈیز ہو چکی ہیں کیا اسی سے ایگری کر رہے ہیں یا اس سے بالکل ڈیس ایگری کر رہے ہیں یا پارشلی ایگری کر رہے ہیں پارشل ڈیس ایگری کر رہے ہیں تو یہ بیسیکلی ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے پریڈیٹیو ویلیڈیٹی کیا ہے جس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مثال کے طور پر میں نے ایکسچینج میریجز پہ کام کیا اور میں نے نوٹ کیا کہ میری پریڈکشن یہ ہے کہ پندرہ سال پہلے ایکسچینج میریجز ور اراؤنڈ فیفٹی پرسنٹ لیٹس اے کہ اب اس میں بہت زیادہ سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا کی وجہ سے ڈیبیرس آن ہیمر رائٹس یا لوگوں کی موبیلٹی کی وجہ سے سوشو اکنامک موبیلٹی کی وجہ سے چینجنگز آ رہے ہیں تو وٹ آئی کن پریڈکٹ کہ کیا ایکسچینج میریجز ویل ٹوٹلی اینڈ اپ ان ایکسٹ ففٹین یا کیا ان کو ڈبل ٹائم چاہیے یا کیا یہ اس طرح کی پریڈکشن جو ہے وہ لوجیکل ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ اوورال ایک مورال اکانومی ہے اس سے لوگ نکر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے کیا پرابلم ہے تو یہ بیسیکلی اور پھر میں اگر اس طرح کی پریڈکشن دے رہا ہوں یا پہلے کوئی سٹیڈیز ہو چکی ہیں انہوں نے اس طرح کی پریڈکشن دی ہے تو کیا میں اسے اگری کروں گا یا ڈس اگری کروں گا مثال کے طور پہ میک نے نائنٹین تھرٹی سکس میں ایک سٹیڈی کی تھی افریقہ کے اندر اور وہ کہتا ہے کہ ایکسچینج میریجز افریقہ کے اندر ختم ہو رہی ہیں اور وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ اس کلچر کو کلچرڈ ویلیو کو سیو کرنا چاہیے تو کیا آج بھی یہی ڈیویٹ ہے حالانکہ وہ پریڈکٹ کر رہا تھا کہ یہ کلچرڈ ویلیو ختم ہو جائے گی جبکہ میں پریڈکٹ یہ کر رہا ہوں کہ یہ ختم ہو جائے گی which is you know protecting the human rights or protecting the human behavior and so and so تو آپ آپ اس سے کیا پریڈکشن لے رہے ہیں آپ اس کو کیسے پرسیو کر رہے ہیں چھتا ہے کنسٹرکٹ والیڈیٹی جس میں کہ جو آپ نے کنسٹرکشن کی ہے یعنی آپ نے پرسیو کیا اس کانسٹرکٹ کو کیا وہ ویلیڈ ہے فرزمپل ایکسچینج میریجز کے لیے ورڈ یوز ہو رہا ہے اب وٹا سٹا یا عدل بدل یا کوئی اور کانسٹرکٹ تو کیا وہ ویلیڈ ہے اب وٹا سٹا ہے تو throw something and return get back تو کیا وہ واقعی وہ ویمن ایکسچینج کو اب ویمن کو throw تو نہیں کرتے نا تو اس کا little meaning تو different ہوگے لیکن apparent meaning کیا ہے وہ اس پورے کانسٹرکٹ کو explain کر رہے ہیں اور اس میں بھی فردر دو types ہیں جس میں convergent validity ہے جس میں idea یہ ہے کہ indicators جو ہیں وہ converge کر رہے ہیں اس کو جو جو بھی ہم meaning draw کر رہے ہیں for example even وٹا سٹا کی example دوں تو وہ converge ہو رہے ہیں overall theme میں یا نہیں ہو رہے اس کے لیے عدل بدل ہی تو appropriate word نہیں ہے اور پھر اسی طرح تو discriminant validity جو ہے discriminant validity وہ divert تو نہیں کر رہے ہیں یعنی وہ meaning جو ہم actually لکھ رہے ہیں یا perceive کر رہے ہیں وہ بالکل اس constructs کے opposite تو نہیں ہیں مثلا وٹا سٹا to throw something and get back لیکن کیا یہ opposite تو نہیں ہے اس exchange marriages کا جو ایک بیٹی دی جاتی ہے یا بیٹی یا بہن دی جاتی ہے اور اس کے return میں کسی اور کی لی جاتی ہے for the marriage تو کیا وہ exactly same وہی meaning convey کر رہے ہیں کہ جو exactly اس location میں ہیں کہیں ایسا تو نہیں عدل ودل would be more appropriate as compare to exchange marriage exchange just give and take maybe in a different context reciprocity in a different context تو یہ validity construct validity ہمیں بتاتی ہے کہ کیا اس کے convergent meaning ہے یا divergent meaning ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ study valid ہے یا نہیں ہم نے discuss کیا کہ face validity study کے face کی اس کے content کی اس کے predictability کی اس کے construct کی validity اگر ہوگی تو study valid ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو study valid نہیں ہوگی